اسلام علیکم ویورز میں ہوں نائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تسین ہینڈ آج یہاں بن رہے ہیں بہت ہی مزے کے پکورے بننے چاہ رہے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ریسپی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جس سے ایک ریسپی بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے پکورے بنا سکتے ہیں اور یہ بلیف کہ نہیں یہ پکورے جو بھی کھائے گا آپ کی تعلیف ضرور کرے گا میں دیکھے میں جانتے ہیں سکتے ہیں بہت ہی لیے جانتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرا لیا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو آلو کا ہم نے بھڑی کٹ لینا ہے اگر آپ از الانی سے بہت کچھیں بہت کچھیں اس در ایز کی نائیے ہوئی بھی دیکھتے ہیں اس ملی کا کشال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کے ساتھ بھی کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھیں کہ اس شیپ میں ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس میں جو ہم نے یہ جو موٹا والا پارٹ ہے ہم نے وہ والا یوز کرنا بڑی پارٹ ہم یوز نہیں کریں گے ساتھی میں نے ایک عدد پیاس لیا تھا اس کو بھی میں نے بڑی کاٹ کر اس کو اچھے سے دھو کر میں نے اس کو چلنی میں ڈال کر سٹین کر لیا اس کو یہاں پہ یہ بات یاد دکھی کہ یہاں پہ ہم نے بہت گیلی چیزیں نہیں ڈال لیں اس کو اچھے سے نچور کے آلو اور اس کو دھو کر اچھے سے نچور کے پانی کا نکال کے پھر ہم اس میں ڈال لیں گے بیسن میں نے ساتھ اس میں ڈالا ہے تقریباً دو چمچ اور اس میں میں ڈالوں گی کون فور وہ ایک چمچ جائے گا اس کے اندر نمک میں لوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ دھرامرچ جائے گی اس کے ساتھ وہ بھی ہاف ٹیسپون جائے گی ہال دی جائے گی ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے دھنیا لیا ہے ٹھیک ہے بہت باریک پیساوہ نہیں ہے ذرا موٹا پیساوہ ہے وہ ڈالوں گی اور میں نے زیرہ لیا ہے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے مسل کر وہ ڈال لیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میڈیم سائز کا میں نے ایک انڈا لیا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آپ یہاں پہ یاد دکھئے گا یہاں پہ پانی ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا پانی کا ایک کترہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا میں نے یہاں پہ ہرا دنیا لیا ہے ساتھ ہاری مرچے لیا ہے میرے پاس دو تری ریڈ مرچے بھی تھی وہ بھی میں نے اس پہ پکوروں کا کلر بہت اچھا ہے اب ہم اس کو سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا مکسٹر ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بیٹر جو ہے میں پھر سے آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں ہوں کہ پانی نہیں جائے گا چونکہ میرا بیٹر سور سے پتلا ہو گیا اس لئے میں نے توانا اس میں بیسن اور اٹھ کر لیا ہے تو اب اس کو ہم ریسٹ دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے کوکنگ گول میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور یہ آدھا کپ کوکنگ گول ڈال ہے اس کو یہاں ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے وہ ڈال کر ہم نے ان کو کباب کی شیپ دے لیے ہاتھوں کے ساتھ ہی اور ہم اس پہ ڈال دیں گے ڈال کر اس کو فرائی کریں گے اور ہم نے اس کی اگدم سے سائٹ چینج نہیں کرنی ہے نہ ہی اس کو ہلانا جیسے ایک سائٹ سور سے پک جے گے تقریباً دو سے ایک سے دو منٹ لگے گا جیسے اس کی ایک سائٹ اچھے سے پک جے گے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ بہت اچھے سے ٹن ہو گیا یہ بہت اچھے بنتے ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیئے بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں چاہیئے ٹیسٹ میں تو بہت لاجواب ہوں گے یہ دیکھیں کہ پکوڑی ریڈی ہو گئے کتنا خوبصورت کتنا اچھا کلر اس کا آیا ہے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ اس کو کسی بھی سارس کے ساتھ کر سکتے ہیں گرین سارس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ پلیز میری ریسپی کو ٹرائیز ضرور کیا کریں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کیا کریں آپ مجھے کومنٹس کیا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں شکریہ